اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل جن دوستو فیض احمد فیض نے کہا تھا ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبانے چمن تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نا دوستو آبادی اتنی زیادہ نہیں لیکن دس مرلے گھر ہے اور بہت ہی مناسب پرائس میں بہت ہی مناسب پرائس میں گھر ہے سہن بھی چھوڑا گیا ہے بڑا کار پوچ ہے یہ سہن کی جگہ پر آپ سبزیاں وغیرہ پودے وغیرہ لگا سکتے ہیں خالی جگہ کچھی جگہ چھوڑی گئی ہے اور یقین کیجئے کہ کچھی جگہ انسانی بقا کی زامن ہے خدا رہا اپنے گھروں میں کچھی جگہ زور چھوڑا کریں آپ کا پانچ مرلے کا گھر ہو آپ کا دس مرلے کا گھر ہو آپ کا چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو تھوڑی بہت کچھی جگہ زور چھوڑیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو اس پر کھیلنے بھی نہیں یہ بہت زوری پانی کا ٹینکر بڑا کار پوچ اگر ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ پوری ویڈیو آپ تسلی سے دیکھ پائیں گے یہ سائٹ کی گیلری ہے یہاں ان کو وینٹیلیشن چھوڑنی چاہیے تھی کیونکہ گیلری ہے سائٹ کی انہوں نے نہیں چھوڑی بیک سائٹ پہ انہوں نے چھوڑی اچھا نہیں سائٹ پہ بھی ہے تو یہ اب ہم سامنے کمرے میں آگئے ہیں بجلی لگی ہوئی ہے ریجسٹری انتقال والی جگہ ہے اور یقین کیجئے کہ جتنی اس کی پرائس ہے اور پھر جو سائز ہے پلات کا اور جس طرح کا گھر بنا ہوا ہے میرے خیال میں بہت زبدست ویرانہ اتنا بھی نہیں نیا ائرپورٹ صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہسپتال صرف دس منٹ کی مسافت پر سکول صرف دس منٹ کی مسافت پر گورنمنٹ کی ڈسپنسری صرف دس منٹ کی مسافت پر فاطمہ جناب ومن یونیورسٹی صرف پندرہ منٹ کی مسافت پر زندگی کی باقی سہولیات مارکیٹس وغیرہ صرف دس منٹ کی مسافت پر دس نہیں چلیں آپ پندرہ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ یہ مکان اس جگہ پر ہے کہ جو روڈ الحرم سٹی کے سامنے سے نئے ائرپورٹ کی طرف جاتا ہے ساٹھ فٹ کا روڈ ہے گورنمنٹ کا روڈ ابھی کچھا ہے بنا نہیں لیکن ظاہر ہے کہ کل کو بنے گا جب بھی بنے گا اس گھر کی یا اس علاقے کی ویلیو دگنی ہو جائے گی اس وقت تو پرائس نہ ہونے کے برابر ہے کمرے شمرے آپ نے خود ہی دیکھتے جانا ہے بیڈروم خود ہی گنتے جانا ہے میرا کام ہے آپ کو ڈیٹیل بتانے ٹھیک ہے جی تو نئے ائرپورٹ کے رستے میں یہ ٹھیک ہے جی اور ساٹھ فٹ روڈ مین چکری روڈ سے بھی زیادہ دور نہیں دس مرلے کا گھر اور ہے بھی ریجسٹری انتقال والا ریجسٹری انتقال والے گھر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک لون لے سکتے ہیں اور بھی کئی معاملات میں ریجسٹری انتقال والا گھر آپ کے کام آتا ہے ٹھیک ہے جی تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے آپ نے مجھے نہیں لگتا کہ دس مرلے کا کوئی گھر اتنی کم قیمت میں پہلے دیکھا ہوگا جو دوست حباب میری ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے پینتالیس لاکھ کا گھر لگایا ہوا یہ بندہ فرادیا ہے بھئی آپ نے کال کی آپ نے مجھ سے پوچھا آپ نے وزٹ کرنا چاہا میں نے جس گھر کی جو پرائس لکھی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو تھمنل کے اوپر لکھی ہوتی ہے اگر میں نے تھمنل پہ پینتالیس لاکھ لکھا ہے تو وہ گھر واقعی پینتالیس لاکھ کا ہے آپ آئیں میں آپ کو وزٹ کراؤں گا دکھاؤں گا اونر سے بات چیز کراؤں گا بلکہ اس سے بھی تھوڑا لیس کروا دوں گا اگر میں نے گھر پچاس لاکھ کا لکھا ہوا ہے پانچ مر لکھا تو وہ واقعی پچاس لاکھ کا ہے آپ آئیں ملیں بات چیز کریں غلط غمان سے بچا کریں میں اسی لئے وزارش کرتا رہتا ہوں کہ سورہ حجرات ترجمے کے ساتھ زور پڑھ لیں سورہ حجرات بیسیکلی ازواج متحرات کے لئے نازل ہوئی یقین کیجئے کہ وہ سورت اگر اردو ترجمے کے ساتھ اب دو چار بار پڑھ لیں بندہ بہت سارے غلط غمانوں سے بچا رہتا ہے یہ فلان بندہ یہ سوچ رہا ہوگا اس نے یہ کر دیا یعنی بغیر دیکھے بغیر کسی ثبوت کے یہ ایسے ہوگا یہ بندہ چور ہوگا یہ ہوگا والی جو بات ہے نا یہ بڑا غلط ہے اس کو کہتے ہیں غلط غمان اس سے بچنا چاہیے آپ پہلے مجھے کال تو کریں میرا نمبر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے آئیں دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں وہ گھر میں نے تو بائیس لاکھ کا بھی لگایا ہوا ہے گھر بائیس لاکھ والا بیس تک بھی مل جائے گا لیکن یہ نہیں کہ ایسے ہی بلا وجہ کسی کو جی یہ فراد ہے جی یہ اپنے ویوز کے لیے جی نہیں ایسا نہیں ہے ہر یوٹیوبر اپنے ویوز بڑھانے کی اپنے سبسکرائب بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے میں بھی کرتا ہوں لیکن میری کسی ویڈیو میں آپ کو اس طرح کا جھوٹ نہیں ملے گا غلطی ہو سکتی ہے جیسے ایک دس مرلے کا گھر تھا میں نے غلطی سے اس کا چار لاکھ کے پر نہیں کتنے لاکھ ہو کہنا چار کروڑ تھا وہ اتنی بتا دی پرائیس ایک اور جگہ ہے میں نے اس پچاسی لاکھ تھی پرائیس میں نے پچاسی ہزار بتا دی تو مسٹیک ہو جاتی ہے یہ کہ بڑی بات نہیں لیکن جان بوجھ کے جھوٹ بولنا وہ ظاہر ہے وہ تو پھر ایک اور چیز ہو جائے تو اس طرح کے کام بھئی ہم سے نہیں ہوتے دوسرا یہ کہ میں جو گھر دکھاتا ہوں ان پر ہمارا ٹاپ والا سسٹم نہیں ہوتا پراپٹی ڈیلر آرنر سے بات کر لیتے ہیں کہ جی آپ پچاس لاکھ کا بیچ رہے ہیں ہم آپ کو پچاس لاکھ دیں گے اوپر ہم جتنے مرضی کمالے وہ ہم سے نہیں ہوتا بھائی ہم دو پرسنٹ لیتے ہیں اپنا کمیشن رسک حلال کھاتے ہیں ہم سے یہ ٹاپ والی گیم نہیں ہوتی اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی ویڈیوز جو ہیں ان میں پرائس بہت زیادہ کچھ گھروں کی ہوتی ہیں وہ وجہ ٹاپ والا چکر ہوتا ہے ہم سے یہ کام ہوتے ہیں تو یہ جگہ آپ نے دیکھ لی دائیں باہر آپ دیکھ لیں اس گھر کی قیمت ہے جی ساٹھ لاکھ بلکہ ایک سٹھ لاکھ کر لیجئے کیونکہ بارگیننگ کی گنجائش رہنی چاہیے ویسے بھی سننا طریقہ ہے گھر باہر سے بھی پورا میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں دائیں باہر سے چاروں طرف سے گھون کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں گلی وغیرہ بھی آپ اس طرح سے دیکھ لیں گے جو سامنے کی گلی ہے اور کارنر گھر ہے جب بھی ظاہر ہے گلیاں مکمل ہوں گی تو پتا چل جائے گا کارنر گھر باقی یہ کہ چیز آپ کے سامنے ہے جو ہے جس طرح ہے یہ ساٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے وزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں یقین کیجئے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو میں پھر لی ایک ویڈیو لگاتا ہوں اور میں صرف یہیں تک نہیں میں کوشش کروں گا دائیں بائیں گھومنے پھر نہیں کہ میں پورٹری سیٹ اپ بنا رہا ہوں اس لیے تھوڑا بیزی ہوں لیکن آنے والے وقتوں میں اور بھی اچھے اچھے اور سستے مکان آئیں گے اس چینل پہ اور پھر نہیں پھر ٹھے